راولپنڈی کا ایک بہت ہی خوبصورت گاؤں جو پاپین کے نام سے جانا جاتا ہے اس گاؤں کے ساتھ مجود چکبیلی روڈ اور دیگر کافی سارے گاؤں ملتے ہیں چکبیلی گاؤں اب چکبیلی شہر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے چکبیلی ایک بہت ہی مشہور شہر ہے اور اس گاؤں کے ساتھ کافی سارے اور بھی گاؤں ملتے ہیں جن میں سے مشہور کچھ ہیں چکوال ادوال اور دیگر کافی سارے گاؤں اس گاؤں کے ساتھ آ کر ملتے ہیں اس گاؤں میں بہت ہی ہریالی سبزہ اور دیگر کافی ساری خوبصورت چیزیں موجود ہیں اب اس گاؤں میں ایک بہت ہی بڑے اسپتال کا آغاز بھی ہو رہا ہے اور اس گاؤں میں گورمنٹ نے کافی ترقی کی ہوئی ہے چکبیلی روڈ کے ساتھ مل کر یہ روڈ موٹر بے کے ساتھ جا کر ملتی ہے اس گاؤں میں ہر سال کیسان مختلف چیزوں کی کھیتی کر کر اپنی آمدورب کرتے ہیں یہ گاؤں پہاڑوں کے درمیان میں موجود ایک بہت ہی خوبصورت منظر کے ساتھ موجود ہے اس گاؤں میں ایک ندی بیتی ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں کہاں سے ملتی ہے اور کہاں جا کر ختم ہوتی ہے توفانی بارشوں اور تیز آمدورب کی وجہ سے یہ ندی آس پاس کے گاؤں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے اس بازائرن اے ندی دکھنے میں بہت چھوٹی لگتی ہے لیکن اس کی گرائی اور لمبائی کا اندازہ آج تک نہیں معلوم ہو سکا ہر سال مختلف علاقوں سے لوگ جہاں پر پرمنٹ اور لائسنس کے ساتھ مچھنیوں کا شکار کرنے آتے ہیں اس دوران اب حکومت نے اس گاؤں میں بہت سی ترقی کر دی ہے جیسا کہ گورنمنٹ سکول اور ہسپتال پیٹرول پانکس اور دیگر کافی ساری چیزیں جو اس گاؤں میں اب مجود ہیں آج سے قبل پانچ سے سات سال پہلے اس گاؤں میں لائٹ اور بجلی کا بھی بندوبست نہیں تھا اس گاؤں میں آج بھی کچھے مکان بینوں پر کھیٹی باڑی اور دیگر کافی ساری چیزیں جو صحیح دیہات کو ظاہر کرتی ہیں اس گاؤں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بہت ہی مہمان نواز اور دیگر کافی سارے گاؤں مل کر آپس میں بھائی چارے کی طرح رہتے ہیں کسی پر بھی کوئی مسئلہ مسائل آئے تو سب مل کر ساتھ رہتے ہیں موسیقی موجود ایک بازار جو جوڑیاں بازار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جس پر مختلف قسم کی شاپس آویلیبل ہیں جیسا کہ کپڑوں کی جوتوں کی اور غرق شاپس بھی آویلیبل ہیں جو ہمارے مسافر اور دیگر جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کو یہاں پر سہالیات میں اثر کرتی ہیں اس گاؤں میں ایک نہر جو کسی مختلف ناموں سے جانی جاتی ہے یہ گاؤں ایک بہت ہی خوبصورت منظر اور ایک بہت ہی خوبصورت لطف اندوس چیزیں اپنے ظاہر میں لاتا ہے یہاں اس گاؤں کی ایک خاصیت جو ہر گاؤں کی خاصیت ہوتی ہے صبح صبح پرندوں کی چہچاڑ اور گاؤں کا ایک الگی محول ظاہر کرتا ہے حکومت کی کارگردگی کی وجہ سے اس گاؤں میں اب ایک بس ٹوپی بنایا گیا ہے جس پر مختلف بیگنز آ کر مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچانے میں ان کی مدد کرتا ہے چکپیلی روڈ جو اس گاؤں کی پہچان ہے اس گاؤں اس روڈ پر ہزاروں مسافر ہزاروں لوگ گزرتے ہیں جو موٹر وی کے لیے یہ بیج کا رستہ استعمال کرتے ہیں آج کے اس دور میں عموماً زیادہ تر گھر اب پکے ہیں اور لوگ اب اسے شہر کے نام سے جاننے لگ پڑے ہیں لیکن کچھ لوگ ابھی بھی پرانے دہی لاکھوں کی طرح یہاں پر موجود ہیں کچھے مکان، گائیں، بینسے اور دیگر اپنی کھیتی باڑی آج بھی اپنے جانوروں کے ذریعے ہی کرتے ہیں اس گاؤں میں حکومت کی ایک خاصیت، ایک کارگردگی یہ بھی ہے کہ گاؤں کی گلی گلی بھی پکی ہے اس گاؤں کی زمینات کروڑوں، عربوں کی مالکیت رکھتی ہے موسیقی 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 موسیقی